اگر کسی عورت کا شہر اپنی بیوی کو دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام میں؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے تو میری بہن کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں روک سکتی کوئی شہر بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے سے دین کی تعلیم پر ایک طرف تعلیم حاصل کرنے سے بھی کسی کو روکے اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے تو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے آپ کو کوئی پرابلم درپیش اس پر گفتو کی جا سکتی ہے روکا نہیں جا سکتا کسی کو یہ بنیادی حق ہے انسان کا تعلیم حاصل کرنا جو کچھ بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا بنیادی حقوق کے معاملے میں نہ کوئی فرد مداخلت کر سکتا ہے نہ کوئی ریاست مداخلت کر سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی بات غالباً جس سے پیچیدگی پیدا ہوتی کہ کچھ خواتین اس درجے انوالو ہو جائیں کسی دین کی تعلیم کے کام میں یا اور تبلیغ میں بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں زمانے میں بھی تو پھر اس سے خوان کو کوئی شکایت ہو بچوں کو شکایت ہو یا گھر کے حقوق پورے نہ ہوں تو وہ ایک اور بنیادی حق غالباً اس وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو جب آپ اکٹھے مل کے رہتے ہیں ماں باپ کے رشتے وجود میں آتے ہیں اولاد کا رشتہ وجود میں آتا ہے بہن بائیوں کا ہے شہر اور بیوی کا ہے تو آپ کو کوئی بھی اقدام کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ توازن مجرونہ ہو یہ شہر کو بھی دیکھنا چاہیے یہ بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے یہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے اولاد کی تعلیم بھی بعض وقت مسائل کا باعث بن سکتی ہے لیکن ایک بنیادی حق کو ماننے کے بعد اب مسائل کوئی پیدا ہو گئے اس کو بیٹھ کے جس طرح شریف لوگ سلجاتے ہیں سلجھا لینا چاہیے یعنی اس میں قصر انکساری ہوتا ہے کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ باہر سے کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی عام طور پر لوگ ہی مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسا قضیہ پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے تجویز پیش کر دی ہے کہ بیوی کے خاندان کے لوگ بھی بیٹھ جائیں شوہر کے خاندان کے لوگ بھی بیٹھ جائیں اور مل کر اس معاملے کو سلجھا لیں اس سے آگے بڑھ کر اگر معاملہ زیادہ ہی پیچیدہ ہو گیا ہے تو معاشرہ بھی مداخلت کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں توازن کو برقرار رکھا جائے ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے آپ مثال کے طور پر دیکھئے نا اس کو آپ الٹ کے دیکھیں کہ ایک شوہر صاحب نے تعلیم نہیں پائی تھی کچھ زیادہ شادی کرنے کے بعد ان کو تعلیم پانے کا شوق پیدا ہو گیا اب بیوی کہتی ہے کہ بھائی مجھے بیا کے لائے ہو میرے لئے کھانے پینے کا بند بس کرو وہ کہتے ہیں میں تعلیم پا رہا ہوں تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو تعلیم تو انسان کا بنیادی حق ہے لیکن اس ذمہ داری کو بھی تو پورا کرنا ہے نا اس میں ایک توازن قائم کیا جائے گا تو یہ توازن ہم قصر انکسار سے کچھ لے کر کچھ دے کر عام طور پر قائم کر لیتے ہیں اور توازن ہی میں حسن ہے زندگی جب آپ اس کو مجروع کرتے ہیں ہر چیز درم برم ہو جاتے ہیں